سنت ہیں اور اہل سنت کا ایک بنیادی عقیدہ ہے بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے بعد امت میں جس کو بھی مانا نبی کی وجہ سے مانا جس کو بھی مانا کس کی وجہ سے مانا حضور کی وجہ سے اور چاہے صحابی ہو چاہے رسول اللہ کی آل اولاد میں سے ہو سب رسول اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہمارے لیے عزت و احترام کے لائق ہے تو حضرات حسنین کریمین سے ہماری اہل سنت کی جو محبت ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم ان کو نبی کا نواسہ سمجھتے ہیں نبی پاک کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں تو حضرت امام حسن اور امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جنتی نوجوانوں کی کیا ہے بھئی سردار ہیں اور ان کی شان و عظمت اتنی بڑی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا یہ دونوں حسن اور حسین فرمایا یہ دو میرے پھول ہیں حسن اور حسین میرے کیا ہیں پھول ہیں اور حضور ان کو چومتے بھی تھے نبی پاک ان کو سونگتے بھی تھے اتنا حضور کو ان سے محبت تھی نبی علیہ السلام کہ یہ دو نواز سے جب پیدا ہوئے پہلے امام حسن پیدا ہوئے حضرت علی سے پوچھا علی اس کا نام کیا رکھا ہے تو اس کے یا رسول اللہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام رکھا ہے حرب جنگ جو علی نے حضرت امام حسن کا نام کیا رکھا تھا حرب اس کا مطلب کیا ہے جنگ جو ذرا حضرت علی کی سوچ اور فکر پر آپ اس نام کو اپلائے کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا حضرت علی المرتضی شیر خدا ایسے نہیں بنے کہ انہوں نے اپنے بچوں کا نام بھی جنگ جو کے نام پر رکھا ایسری اللہ کے شیر ہے نا شیر خدا ہیں اور کافروں کی مقابلے میں چاہتے ہیں جس طرح اللہ نے مجھے بہادری عطا کی میرے بچے بھی جنگ جو بنے مسلمان آج کہتا ہے نہیں مسلمان سادہ ہونا چاہیے سیدھا سادہ صوفی ہونا چاہیے کسی کو کچھ نہ کہے کافر بکواس کرتے رہے ہیں سرکار کے بارے میں یہ کسی کو کچھ نہ کہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس کا نام رکھا ہے حرب حضور نے فرمایا نہیں حرب نہ رکھو اس کا نام رکھو حسن کیا رکھو حسن دس مہینے بعد حضرت امام حسین پیدا ہوئے امام حسن اور حسین کے درمیان دس مہینے کا فاصلہ ہے تو حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے تو سرکار کی بارگاہ ملا ہے پوچھا کیا نام رکھا ہے عرض کے حضور حرب اور شبیر ان دونوں میں سے ایک رکھنا ہے اس لئے حضرت امام حسین کو شبیر بھی کہا جاتا ہے تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا علی اس کا نام جو ہے نہ حرب رکھو نہ شبیر اس کا نام رکھو حسین فرمایا یہ دو نام اللہ نے میرے نوازوں کے لئے جنت سے چھپا کے رکھے جنت میں چھپا کے رکھے دنیا میں اس طرح کا نام پہلے کسی کا نہیں تھا یہ دو نام جنت سے میرے نوازوں کے لئے ہیں تو حضرت امام حسن اور امام حسین سرکاری دعالم علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں پکڑا ہوا اٹھایا ہوا ابھی بہت چھوٹے تھے حضور کے کندے مبارک پر سوار تھے کس کے کندے پر نبیوں کے امام آمنا کے لال وہ نبی اگر کسی جگہ قدم رکھ دے اور کسی چیز پر بیٹھ جائے رب اس کو کہتے ہیں اے حبیب ان قریب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے یہ مقام محمود ہے کیا بھئی یہ مقام محمود وہ مقام ہے جس پر بیٹھ کر تمہارے اور میرے آقا قیامت والے دن میرے رب کا فیصلہ سنیں گے اور شفاعت ورمائیں گے وہ ممبر ہے یا وہ پتھر ہے رب نے اس کو کہا مقام محمود کیوں کیونکہ اس پر چند لمحہ اللہ کے نبی نے بیٹھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے حضور بیٹھیں وہ پتھر مقام محمود بن جائے رب اس کی تعریف قرآن میں کرے خود بتاؤ میرے نبی کے نوازوں کی کیا شان ہوگی جس پتھر پر نبی بیٹھے وہ اتنی عظمت کے لائق ہے اور جس کندے پر حسین بیٹھے وہ حسین کتنی عظمت والا ہوگا یہ ہے یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہلِ بیت بے عدب گستاخ فرقوں کو سنا دے ہے حسین یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہلِ بیت اہلِ بیت کا تذکرہ سننا ہے اہلِ سنت ایسے بیان کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے پاس سیدہ بی بی فاطمہ تو زہرہ جنتی عورتوں کی خاتون اپنے دونوں بچوں کو لے کر آئی دونوں بچوں کو لے کر آئی بی بی فاطمہ اپا جان ارز کی ابا جان یہ دو بچوں کو آپ کچھ عطا کیجئے بی بی فاطمہ کو بھی پتا تھا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جو آج ہے خالی وہ خالی نہیں جاتا جھولیاں بھر کے جاتا ہے یہ تو بی بی فاطمہ کا بھی عقیدہ تھا کہ میرے والد محترم جو نبیوں کے امام بھی ہیں یہ لوگوں کی دکھوں کی پریشانیوں کو وہ دور کرنے والے ہیں اب سنی ہیں بی بی فاطمہ کو حضور نے جواب کیا دیا فرمایا بیٹی میں نے یہ دو بچوں کو فرمایا حسن کو اپنی سخاوت میں سے حصہ عطا کیا اور حسین کو اپنی شجاعت میں سے حصہ عطا کیا اگر کسی نے نبی پاک کی سخاوت دیکھنی ہوتی تو وہ امام حسن کو دیکھ لیتا اور کبھی کسی نے نبی پاک کی بہادری اور نبی پاک کی شجاعت کو دیکھنا ہوتا وہ حسین کو دیکھ لیتا اور میرے آقا نے یہ بات فرما کر آئیتہ زمانے کی پیشنگوئی کی کوئی آج کسی کو آدھا مرلا جگہ بھی نہیں دیتا اللہ کے نام پر کوئی وقع بھی نہیں کرتا کوئی اللہ کے نام پر کسی غریب کو نہیں بھی نہیں دیتا لیکن دیکھو یہ میرے نبی کی سخاوت کا عظیم اظہار حسن نے کیا کہ پانچ تین بریازموں کی حکومت ملی حضرت علی کے بعد لیکن حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ یہ حکومت مجھے آپ دے دیں حضرت امام حسن نے کہا یہ تین بریازموں کی حکومت امام حسن امیر معاویہ کے حوالے کرتا ہے اور بھائی بڑا مشکل کام ہوتا ہے آج یہاں جب الیکشن ہوتے تو ایک ہلکے میں کتنے کتنے کینڈیٹ ہوتے امیدوار دس دس بار بارہ اور کروڑر پہ لگاتے ہیں صرف ایک سیٹ جیتنے کے لئے ایک ہلکے کی پورا زلہ پورا شہر نہیں ایک زلہ ایک ہلکے کی اور وہ پورے ہلکے کا مالک بھی نہیں ہوتا صرف اس کے پاس ہلکے کا اختیار ہوتا ہے میں مثال آپ کو دے رہا ہوں یہ تو بھائی جس بندے کو ایک ہلکے کی پاور ملے وہ نہیں چاہتا کہ وہ دوسرا آجائے لیکن یہ حسن کا جگرہ ہے کہ اتنی بڑی سخاوت کی تین برعظموں کی حکومت تین برعظم پورا عرب افغانی سان اوپر سے وہ ترکی کے بارڈر تک ملک شام مصر افریقہ تک کے علاقے اس زمانے میں اسلامی حکومت کا حصہ امیرہ معاویہ کہنے تمہیں حکومت چاہیے جاؤ ہم تمہیں ساری حکومت دے دیتے یہ نہیں کہا کہ میں اتھے ایک سیٹہ سے کنے کنے قتل ہوں دی ایسا ہے کہ نہیں ہے لیکن دیکھو یہ میرے نبی کے نوازوں کی شان تین برعظموں کی حکومت مانگی یہ لو اور وہ نبی پاک کی حدیث سچی کر دی فرمایا بیٹی میں حسن کو اپنی سخاوت میں سیسا دیتا ہوں اور حسین رضی اللہ کو کیا دیا نبی پاک نے شجاعت بادری اور کیسی بادری اب یہاں پر میں کربلا کا ایک مین پوائنٹ تبہ سمجھانا چاہتا ہوں امام حسین کی کیا شان تھی احادیث میں آیا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی سب سے زیادہ نبی پاک سے چہرے اور شکل و صورت میں ملتے تھے سب سے دیکھ لیا کرتے ان کو دیکھ کر ان کو نبی پاک کی وہ جو یاد ہے وہ دل میں اور زیادہ تازہ ہو جاتی اتنا سرکار سے چہرہ ملتا تھا حسنین کریمین کا یار حسنین کریمین کو کیا ضرورت تھی کربلا میں جانے کی کبھی سوچا یہ بھائی جان دسمی کی مارم کی دیکھ پکانی آسان ہے شربت باننا آسان ہے یزید پر لانت کرنی آسان ہے لیکن حسین کی طرح اپنے وقت کے یزید کے سامنے کھڑا ہونا یہ سب سے مشکل کام ہے بعض لوگ خفہ نہ ہو تو ایک بات کہنا چاہوں گا یزید میں کیا خامیہ تھی کہ حسین مدینہ چھوڑ کر روزہ رسول چھوڑ کر مسجد نبی چھوڑ کر نبی کا شہر چھوڑ کر وہ کربلا چلے گئے کیا مجبوری تھی یزید نے تو نہیں نکالا کیا وجہ تھی امام حسین کے سامنے ایک مرتبہ یزید حالت نشے میں امام حسین نے یزید کو دیکھا تھا اور جب پتہ چلا نا کہ یزید تخت پہ بیٹھ گیا یہ تخت میں نے پچھلے جمعے کو بتایا ایک مسلح یہ مسلح رسول اور ایک حکومت کا تخت یہ اس کو کہتے ہیں کیا تخت رسول تخت نبی کا تخت سرکار مدینہ کے حکمران تھے نا بھئی حضرت ابو بکر حکمران تھے حضرت علی المرتضی تھے حضرت امام حسن حکمران تھے حضرت امیر ماری حکمران تھے اس کا مدب یہ مسلح رسول ہے جتنا تقدس اس مسلح کا ہے اتنے تقدس اس تخت رسول کا ہے اس کا تقدس بھی برقرار رکھنا یہ حسین کا کام ہے مدینہ میں امام حسین رہ رہے تھے یزید نے خط بیجا کہ حسین بیعت کر لو اور بیعت کیا تھی اس زمانے میں کچھ لوگ نراز ہوں گے میری اس بات سے بیعت کیا تھی اس زمانے کی جو دور آزر میں تم انگوٹھا لگا کے ووٹ دیتے ہو اس زمانے کی بیعت وہ ووٹ تھی یزید کا یزید نے کیا مانگا تھا حسین سے ووٹ حسین ووٹ دے دے مدینہ میں رہے نمازے پڑھا لوگوں کو سیدھا سیدھا دین بیان کر حکومت کے کام میں دخل اندازی نہیں دینا میں جو مرضی کرتا رہا ہوں نبیوں کے امام کے سکون اور چین وہ نبی کی جو بہادری اور دریر تھی وہ سکون نہیں لینے دے رہی تھی حسین کو تو یہ پرداشت تھا کہ نانا کا در چھوڑ دوں لیکن یہ نہیں پرداشت تھا کہ نبی کا دین بگڑ جائے سب سے پہلا فاسق امت میں سب سے پہلا شخص جس نے نبی پاک کے زمانے کے بعد جس نے داڑی کٹی اس امت میں وہ کون تھا بھئی یزید اور اتنی یزید کے ساتھ تم کہتے ہو یزید پر لانت تو چہرہ تو یزید جیسا نا بناؤ چہرہ بنانا تو حسین جیسا بناؤ کہتو یزید پر لانت ہیں جی دس محرم کو ہوتا ہے لانت پر یزید لانت پر یزید اور چہرہ تمہارا یزید جیسا ہے لانت تم یزید پر نہیں کر رہے اپنے آپ پر کر رہے ہو امام حسین مدینہ چھوڑ کر کہا مجھے مدینہ چھوڑنا منظور ہے یزید نے کہا تم آپ یہاں پر نمازیں پڑھیں مسجد نبی آپ یہاں گدی سمبھال لیں نبی پاک کی گدی آپ گدی سمبھال لیں ہوتا ہے نا گدی نشین درباروں پہ آپ گدی سمبھال لیں حکومت کے کام میں دخل انتازی نہ دے اور کچھ لوگ ہمیں بھی یہی سبق پڑھانا چاہتے ہیں مولوی صاحب کھاڑا کی کام میں جو مرضی کر دے رہے ہیں تسی سیدھا دین بیان کرو بھائی یہی تو چیز سمجھانا چاہتا ہوں جس چیز کو بیچین حسین جس چیز نے حسین کو بیچین کیا آج وہ ہی چیز ہمیں بیچین کرتی ہے آج وہ چیز ہمیں تنگ کرتی ہے کہ بھائی یزید داڑی کاٹنے والا یزید لڑکیاں نچانے والا یزید جواری تھا یزید چھرابی تھا یزید زانی تھا یزید رنڈی باز تھا یہ سارے عیب یزید میں تھے لیکن ایک عیب یزید میں نہیں تھا جو اس زمانے کے حکمرانوں میں ہیں جنہ تسی نعرے مار دے تسی سے مراد وہ لوگ جن کے نعرے مار دے میں ان سے یزید سارا کچھ کرتا تھا شراب بھی تھا زانی تھا رنڈی باز تھا مرگیاں آپ پس میں لڑاتا تھا کتے لڑاتا تھا وہ تماش بین تھا وہ داڑی کارتا تھا نماز میں سستی کرتا تھا تھا حافظ قرآن یزید حافظ قرآن تھا لیکن قرآن پر عمل نہیں تھا یزید کا ایک چیز یزید میں نہیں تھی جو آج کے لوگوں میں آج کے لوگ سود کے ہامی ہیں یزید سود خون نہیں تھا اور سارے عیب یزید میں تھے آج کے حکمران میں کسی نے بولا ہم سود بینکاری ختم کرتے ہیں بولیے جن کے تم نعرے مارتے ہو جن کو تم ووٹ دیتے ہو دینا ووٹ ہزار باری دو لیکن کم از کم حسین کا پیغام دل میں بٹھا کر یہاں سے جانا کہ حسین عزی اللہ تعالی یہ کربلا میں بتا گئے کہ ہر چیز برداش ہے لیکن نبی کے دخت پر بیٹھا ہوا ایسا شخص جو نبی حکمران کے اور نبی پاک فرمان کے نبی پاک علی السلام کے دیئے نظام کے خلاف وہ ایسا بندہ ہمیں برداشت نہیں ہے جو مسلح رسول پر کھڑے ہونے کا حق دار ہے وہی تخت رسول پر حق دار ہے اور بھائی داڑی منٹے کے پیچھے تم نماز پڑھ سکتے ہو بولیے جاہل سے جاہل بندہ بھی ہوگا کسی کی داڑی نہیں ہوگی کسی مولوی کے بارے میں پتہ چل جائے اس کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر ہے شک کی بنا پر لوگ مولوی کی نکال دیتے شک کی بنا پر سوفی سے یقین نہیں ہوتا بھائی شک کی بنا پر تم کسی کے پیش نماز نہیں پڑھتے تو شک کی بنا پر کسی کو جناب حکومت پر کیسے بیٹھنے دیتے ہو چلو نہیں کم اس کی مخالفت میں تو کھڑے ہو جاؤ حضرت امام علی مقام مدینہ منورہ چھوڑ گئے مقعہ حج کا مہینہ تھا محرم بعد میں آیا آج کے حج سیدنا عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر عبداللہ ابن عباس انہوں نے عرض کیا کہ اے حسین ایک درخواست ہے امام حسین سے درخواست کی کیا درخواست تھی کہ آپ کوفہ مت جائیے کوفہ کیوں جا رہے ہیں انہوں کا فرمایا کہ کوفہ میں اس لی جا رہا ہوں کہ کوفیوں نے کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں آپ ہمارے حکمران بن جائیں کوفیوں نے اعلان کیا کہ آپ آئیں ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں آپ حکمران حکومت پہ بیٹھیں یزید ہمیں پسند نہیں ہے امام حسین نے فرما یزید تو مجھے بھی پسند نہیں ہے تم میں بھی نہیں چلو ٹھیک ہے میں آتا ہوں تو عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن زبیر یہ تین صحابہ اکرام کے جو بچے تھے اولادیں تھی جو صحابی بھی تھے خود انہوں نے امام حسین سے کہا حسین آپ مت جائیے یہ کوفہ والے بڑے غدار ہیں ان کو شہید انہوں نے کوفہ میں کر دیا یہ آگ سے وفا کیا کریں گے امام حسین نے فرمایا کہ عبداللہ میرے جانے کا مقصد حکومت نہیں ہے مجھے بھی پتہ یہ لوگ بڑے غدار ہیں لیکن میں اس لئے جا رہا ہوں کہ قیامت والے دن میرے نانا کے سامنے اور میرے رب کی بارگاہ میں یہ بہانہ نہ پیش کر سکے کہ یا اللہ ہم تو حسین کو بلانا چاہتے تھے یسید کے مقابلے میں لیکن حسین نہیں آئے ہم حسین کا ساتھ دینا چاہتے تھے آج میں چاہتا ہوں کہ آج وہ بہانہ دنیا میں ختم ہو جائے تاکہ قیامت کو یہ بہانہ نہ کر سکے بائی جان حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنا سر پیش کر دیا سر پیش سے مراد یعنی سر کٹوانا پسند کر دیا لیکن اپنا ہاتھ نہ دیا تو اسی کہندے مجبوری ہے ساڑھی تو کہندے دور حضرت مجبوری ہے اینا نہیں آنے پھر اور مول بھائی نہ آئیں امام حسین کون سے حکومت میں آگئے تھی کربلا کے بعد بتائیے امام حسین کی شادت کے بعد بھی تین سال یزید حکومت میں رہا ہے اب بتائیں عقل تو یہ کہتی ہے کہ یزید جیت گیا امام حسین شہید ہو گئے ان کی آل ساری شہید ہو گئی ایک کربلا سمجھنا ضروری ہے فلسوہ کربلا یہی ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ کوئی حق پر کھڑا ہو اور کھڑا رہے تم اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ جیتنا اس کے لئے ضروری نہیں ہے بلکہ میدان لگانا ضروری ہے میدان میں کھڑا ہو نا ضروری ہے میدان لگانا ضروری ہے تو اینہ نہیں آنے آپ بتائیں جتنے بھی پاکستان کی 75 سال گر پاکستان کی ماشاء اللہ 75 سال ہے پاکستان ازاد ہونے کو لیکن بتائیں کوئی داڑی والا کوئی بار شرعہ بندہ آپ کے اسلام آباد کے تخت پر کوئی آیا بولی ہے لیکن یہ قوم پھر بھی بلیم مولوی پر کرتی ہے مولوی نے سارا پاکستان نظام غراب کی بھائی جن کون سا نظام غراب کی ہے بتائیں نا آپ کے پاکستان کے بجڈ میں مولوی کا کتنا خرچہ مولوی پر ہوتا ہے یہ مسجد یا مدرس یا آپ لوگوں کے چندوں پر چل رہی ہیں حکومت کا کون سا بجڈ آتا ہمیں لیکن اور ہی دارے آپ دیکھ لیں آپ کی کالیج یونیورسٹیز دیکھ لیں آپ کے اور ہی دارے دیکھ لیں ساری جگہ داری منڈے بیٹھے ساری جگہ بیدین لوگ بیٹھے قادیانی بیٹھے ساری جگہ دشمنان ندیر بیٹھے حسین تو یہی درد لے کر مدینہ چھوڑا مکہ چھوڑا کربلا میں آگئے میدان لگانے اور کوبہ والوں نے تو دس ہزار خط بیج کر بھی حسین کے ساتھ وفا نہ کی تو اس لئے حضرت مہیند چیشی نے جو داتا دربار رحمت اللہ پر جو اشار لکھے کہ شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دین پناہ حسین سر داد نہ داد دردست یزید حقہ کے بنا لا الہ حسین اور فرمایا شاہ بھی حسین ہے بادشا بھی حسین ہے دین بھی حسین ہے دین پناہ بھی حسین ہے سر دے دیا مگر بیعت کے لئے ہاتھ نہ دیا حقہ کے بنا لا الہ حسین حقیقت میں حسین نہیں رب کے کلمے پڑھنے کا حق ادا کی ہے بھائی جان دسویں کی جب دیکھ پکاؤ نا اور جب یزید کو لانتی اس سے پہلے اپنے گربان میں جان کر دیکھنا کہ اس زمانے کے یزید کے سامنے میں تو نہیں کھڑا اس زمانے کے یزید کے ساتھ تو نہیں کھڑا یا اس کے مخالف ہوں الحمدللہ میں اس چیز پر مطمئن ہوں کہ میں اس زمانے کے یزید وں بھائی آج کے یزید موجودہ دون میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ جو نبی کے دین کے خلاف قوانین بناتے ہیں نبی کے دین کے خلاف قانون پاس کرتے ہیں تو بھائی قصہ مختصر انشاءاللہ اتوار والے دن ابھی تو امام حسین کا یہ جو خطبہ ہے عربی کے اندر جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں پڑا ابھی وہ تو رہتا ہے کہ امام حسین نے کربلا کے اندر کیا کہا یہ تو میں نے آپ کو موٹا موٹا کربلا کا فلسفہ بتایا انشاءاللہ اتوار والے دن تمام دوستوں کو دعوت ہے کہ آپ لوگ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھیں آپ کو بتانا ضرور ہے تا کہ یہ دس محرم کو جو ہمارے شروع ہو جاتا ہے لوگ رونے اور پٹنے لگ پڑتے ہیں سمجھتے ہیں یہی کربلا ہے اور نہیں بھائی یہ کربلا نہیں ہے امام حسین نے جو اپنی گردن دیا اس کے پیچھے پلسفہ کچھ اور ہے انشاءاللہ یہ اس پر ڈیٹیلن اتوار والے دین آپ تمام لوگوں کو دعوت ہے آپ تشریف لائیں انشاءاللہ جو کچھ ساتھیوں نے یہاں لنگر کا بھی انتظام کیا ہو ہے تو لنگر کے لئے نہیں حسین کے لئے ہے حسین لنگر بھی لیں کبھی تمام دو سیشہ کی نماز پڑھیں تو یہ ایک سوال سوال سوال